بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سابش شفیق آج نیو ٹوپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو امپورٹنٹ ٹرک بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹوپک آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ امپروف یار ایکسل سکلز امپروف یار ایکسل سکلز میں کیا چیز آپ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایک ٹرک جو ایکسل میں بہت زیادہ یوز ہونے والی اور اس کو کیسے ہم یہاں پر بہتر کر سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیریز چل رہی ہو جس میں آپ کنڈیشنر فارمیٹنگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں جیسے کنڈیشنر فارمیٹنگ میں یہاں آئیکنز کلر سکلز ڈیٹا بار ہے اور ڈیٹا بار میں ہمارے پاس سالیڈ کلر ہے اور گریڈینٹ کلر ہے تو گریڈینٹ کلر کو آپ یہاں پر کسٹم پر کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اسی کی ٹرک میں آپ کو آج بتاؤں گا تو ہم یہاں پہلے اس طریقے سے اپنا ڈیٹا یا جو بھی ہم رائٹ کرنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہاں جیسے ہم لکھیں گے ٹارگٹ اور یہاں ہم لکھ لیں گے منتھ نیم اور ان کو ہم یہاں سے ڈریک کر دیں گے جتنے آپ کو منتھ کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کو یہاں سے بولٹ اور یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اس طریقے سے نیچے تک اور بورڈر ہم دے رہتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں جو ہم فارمولا اپلائے کر لیتے ہیں سم کا فارمولا کمپلیٹ آپ کی یہ والی رو سیلیکٹ ہو جائے گی بریکٹ آپ نے کلوز کرنے انٹر اور اس کو ہم کریں گے دریک تو یہ فارمولا میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ آپ کی جو کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائے ہوتی ہے وہ ویلیوز کے اوپر ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہاں نمبرز ہوں گے یا ویلیوز ہوگی تو ہی وہ اپلائے آپ کو یہاں پر کر کے دکھائے گی تو ہم یہاں اس طریقے سے کر سکتے کہ سلیکٹ کر لیں گے کمپلیٹ ہم اپنے سیلز کو اس طریقے سے اور کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے یہاں ڈیٹا بار میں سے ہم گرین یہ والا کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں اپلائے تو کر دیئے لیکن اپلائے نہیں ہوا جب تک ہم یہاں کو یہ نمبرز نہیں ایڈ کرتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا 20 تو دیکھیں آپ کے پاس 20 ایڈ ہو چکا اب ان کا ٹوٹر یہاں آ رہا ہے یہاں میں نے ایڈ کر دیا 50 اس طریقے سے اور یہاں ہم نے ایڈ کر دیا 10 اس طریقے سے اب اس کے اندر ہمیں کیا کام کرنا ہے اس طریقے سے کہ اگر ہم کسی ایک کنڈیشنل کے اوپر کام کرتے ہیں اس طریقے سے تو ایک ہی سل کے اوپر اگر آپ میں فارمیٹنگ دی بھی ہے لیکن یہاں ہم چاہے 10 لکھیں یا ہم یہاں پر 100 لکھیں لیکن یہ جو data colors ہے یہ complete آپ کے سل کے اوپر اپلائے ہو رہا ہے کیونکہ ایک سل جو آپ کا جو 100% کا ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے جتنی values میں اتنا ہی color sheet ہمارے پاس اپلائے ہو جائے اگر ہم یہاں پر 20 دے رہے ہیں تو دیکھیں 20 کے اوپر بھی ہمارے پاس complete آ رہا ہے تو اس کو ہم custom میں جا کے change کر سکتے ہیں تو complete سب کو select کر لیں گے condition formatting میں ہم چلے آئیں گے apply ہم نے کر دیا ہے تو اب ہم چلے آئے گے manage rule پہ manage rule میں یہاں آپ کے پاس edit rule لکھا ہو آیا گا اس کے اوپر آپ نے click کر رہے ہیں اب یہاں آپ کے پاس ہے number of types جو types میں automatic لکھا ہے اس کو آپ change کریں گے numbers کیونکہ minimum آپ کتنا شروع کر رہے ہیں 0 سے ہم لیں گے maximum maximum کہاں تک جائیں گے اس کو بھی آپ number میں select کر لیں اور maximum value میں آپ یہاں 100 تک کر دیں تو میں 100 تک ہی رکھوں گا یہاں پر اور پھر میں یہاں سے کروں گا اس کو ok یہاں سے ok کر دیں گے اور اس کو apply apply کریں گے اور اس کو ok تو دیکھیں ابھی single cells کے اوپر آپ کام کریں گے تو آپ کو اسی حساب سے color shade دے گا 10 کے اوپر 50 کے اوپر دیکھیں آپ کو اسی حساب سے یہاں پر color جو آپ کا format ہے وہ اسی حساب سے cell کے ساتھ سے fill کر کے دے رہے اب اگر 100 کریں گے پورا تو complete color آئے گا 90 پر رکھیں گے تو half color اسی طرح آپ یہاں پر change کر دیں 80 اور یہاں آپ change کر دیں 10 یہاں آپ کر دیں 60 تو دیکھیں یہاں آپ کو total بھی ملے گا اور یہ اسی حساب سے color shades بھی اپنے cell box کو fill کرتا چلے جائیں گے اب ان کے ساتھ بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں چلے یہاں بھی ہم اس میں color formating apply کر لیتے ہیں select cell کو conditional formating میں جا کے data bars اور یہاں سے آپ کوئی بھی format جیسے ہم یہاں پر blue color select کر لیتے ہیں blue color آپ select کر لیا تو یہاں یہاں دیکھیں اس طریقے سے data bar ہے آپ type number کر دیں number میں آپ 0 minimum اور maximum number select maximum آپ کھا تک جا رہے ہیں تو یہاں ہم لے رہے ہیں 1200 تک تو 1200 تک لے کے جا رہے ہیں اب نیچے یہاں gradient color آپ کے پاس ہے جو color آپ select کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے بنا سکتے ہیں تو border color بھی same ہے اگر border color different رکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے highlight اور اگر آپ border color کو change کرنا تو border color آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے کریں ok ok کر دیں apply کر دیں گے یہاں سے ok کر دیں اور اس کو drag یعنی ہر sell کے اوپر 100 تو دیکھیں یہاں complete 1200 آ چکا ہے اب جیسی ہم یہاں change کرتے ہیں اس کو 50 کر دیا اور اس کو 20 کر دیا اور اس کو 10 کر دیا تو دیکھیں یہاں number بھی اس ساب سے ہمارے پاس ساب ہے یہاں بھی آپ کے پاس اس طریقے سے number جو دیٹا ہے وہ آپ کلر وائز فیل ہو رہے اگر یہاں ہم کریں گے 90 تو یہاں 90 کے ساب سے فیل ہو رہے تو یہاں total کتنا بتا رہا 970 تو 970 کا دیٹا کلر ہے وہ یہاں تک آئے گا اور اس کے اندر ہم دیں گے 20 تو دیکھیں کم ہوتے جا رہے کلر یہاں بھی ایجیسٹ ہو رہا اور یہاں پر بھی ایجیسٹ ہو رہے تو اس طریقے سے آپ کسٹومائز کلر چینج کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتا ہے اب ایک اور چیز یہاں پر کیا ہم اس طریقے سے اپلکل اپلائے کرنا سیلز کو اس طریقے سے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں اگر ایجیسٹ رول پہ چلے جائیں یہاں پر چلے جائیں ایڈیٹ رول پہ آپ نے کرنا کیا صرف یہاں پر شو بار only پہ چیک لگا دی اس کے اوپر آپ چیک لگانا ہے اپ اپلائے کریں اور اگر آپ یہاں پر کوئی بھی نمبر لکھتے 50 لکھا آپ نے enter کیا تو 50 enter ہو چکا ہے لیکن اس نمبر نہیں شو کیا صرف آپ کی data bar show کر رہا ہے یہاں اگر آپ لکھیں 20 20 کے ساتھ bar generate کی ہے اور وہ یہاں پلس ہوتا جا رہا رہا لیکن نمبر نہیں شو ہرہا صرف آپ data form وہ ہی آ رہی ہے یہاں ہم کریں 90 90 20 20 20 20 اس طرح جس cell پر اپلائی کریں اس طرح سے بھی آپ form کسٹمائز کر دی دوسرا ہم نے اگر آپ کو صرف کلرنگ دیکھ نمبر کو ہائٹ کر نا تو وہ کیسے ہوگا آج اس کلاس کی ٹرک میں آپ کو بتایا ہے یہ ٹرک امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ فرمیٹنگ بنی بنائی نہیں سیلیکٹ کر سکتے آپ اسے کسٹمائز میں بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے تو یہ تھی ہماری آج ہی کلاس اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ